کولیسٹرول جگر میں پائے گئے ایک وسا یکت پدارت ہے اور صحیح ماطرہ میں یہاں اپنے شریر کو اچھی طرح سے کام کرنے میں مدد کرتا ہے یہاں پروٹین سے رکت میں پرواہیت کیا جاتا ہے اس کے دو مکھے پرکار ہیں LDL اور HDL کولیسٹرول بہت زیادہ LDL کولیسٹرول آپ کے رکت وحکاؤں کے اندر کی دیواروں پر جمع ہو سکتا ہے یہاں سٹروک اور دل کا دورہ بننے کا کارن بن سکتا ہے آپ کا LDL کولیسٹرول بڑھ سکتا ہے اگر آپ زیادہ ماطرہ میں سیچوریٹڈ فیٹ کھائیں زیادہ سیچوریٹڈ فیٹ بٹر، گھی، میونیز، کریم، فیٹی میٹس، پائیز، پیسٹری، کیک، چوکلٹ، بسکٹس میں پائے جاتا ہے HDL کولیسٹرول جگر میں کولیسٹرول لے جانے میں مدد کرتا ہے اور آپ کے شریر کے برکت وحکاؤں کو سوست رکھنے میں مدد کرتا ہے زائی، فلیاں، دال، فل، سبزی یا سویا سبھی HDL کولیسٹرول کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں اپنے کیر پلان کا اپیوگ کر کے آپ کے کولیسٹرول کا سطر آپ پتہ کر سکتے ہیں آپ نے اپنے LDL کولیسٹرول کو کم کرنا ہے اور HDL کولیسٹرول کو بڑھانا ہے آپ LDL کولیسٹرول کو کم کر سکتے ہیں اگر آپ کا وزن زیادہ ہو تو اسے کم کریں فل فیٹ ڈیری، پیسٹری، چربی والا ماس اور کیک جیسے کھادی پدارتوں کا سیون کم سے کم کریں کم فیٹ والا دودھ اور دہی، مکھن، ماس، مچھلی اور چکن کھائیں اپنے کھانے میں مکھن، گھی، پام تیل یا ناریل تیل کے بجائے انسیچوریٹڈ، ونسپتی تیل کا اپیوگ کریں کرسپس اور چوکلٹ کی بجائیں فل کے جیسے سوست ناشتہ چنیں پروسیسٹ کھادی پدارت کم کھائیں آپ HDL کولیسٹرول بڑھا سکتے ہیں یادی آپ گھلنشیل فائبر یعنی سولیوبل فائبر کھائیں جیسے کی زئی، فل اور سبزیاں، فلیاں، دال اور سویا دہی اور سپریڈز جیسے کھادی پدارت اور بینیکول اور فلورا پرویکٹیو جیسے پیر میں پلانسٹرولز ہوتے ہیں جو اپیوگی ہوتے ہیں ان کا سیون کریں ادھک سکریہ رہنے کی کوشش کریں آپ اپنے مدمیہ جانکاری پیک میں کھانے کے بارے میں اور ادھک جانکاری پرابط کر سکتے ہیں موسیقی